بسم اللہ الرحمن الرحیم کل لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی میں وزارتِ عالیٰ کا جو الیکشن تھا حمزہ شباز کا اس کو کل عظم قرار دیتے ہوئے 24 گھنٹوں کے اندر الیکشن ہیلڈ کرنے کا اعلان کیا اب اس فیصلے کے حوالے سے بہت سی ایسی اپریہنشن اور ریزرویشنز ہیں جو پی ٹی آئی کو اور ہمیں ایک فریق کے طور پر ہیں پہلی اپریہنشن یہ ہے کہ ہمارے سات کے قریب میمبران حج کے لیے اور مرک سے باہر گئے ہوئے ہیں اب پرپر لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ پی ٹی آئی کو مجسر نہیں اس حوالے سے اور سب سے حیران اون بات یہ ہے جو اس وی لاغ کے ذریعے سے میں آپ کے ساتھ میں رکھنا چاہوں گا کہ پچھلے تین سے چھے دنوں کے اندر لاہور کے دو ہوتلز میں نون لیگ کی طرف سے پرپر کمرے بک کروا کر نون لیگ کے جو پارلیمانی پارٹی کے محبران ہیں ان کے سٹے کا بندوبست کیا گیا خصوصاً پچھلے تین دنوں میں ایک سو چھے کمرے ایک ہوتل کے اندر بک کیے گئے اس پیسلے کے آنے سے پہلے کی بات آئی ہے ایک سو چھے کمرے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں یہ ایک سوال پوچھو گا کہ نون لیگ نے یہ ایک سو چھے کمرے آج سے تین دن پہلے لاہور ہائی پورٹ کا فیصلہ کانے سے پہلے یہ کیوں بک کروائے ان کے سارے ایم پی ایز وہاں پر تین دن پہلے کیوں جبا تھے اب یہ ایک سوال یہ نشان ہے بحرم اس حیصلے کے حوالے سے میں ایک فریق کی حیثیت سے پی ٹی آئی کے میمبر صوبائی اسمبلی ہونے کی حیثیت سے پی ٹی آئی کے سپوکس پرسر ہونے کی حیثیت سے میں یہ اپری ہنشن اور ریزرویشن رکھنے کا حق مجالب ہوں کہ پانچ میمبران جنہیں لاہور ہائی کوٹ نے خود مخصوص نشستوں پر نانزد کر دیا کہ ان کو نوٹفکیشن الیکشن کمیشن کرے انہیں کیوں نہیں اس الیکشن کمیشن پر پارٹیسپیٹ کرنے دیا جا رہا پھر ڈپٹی سپیکر کے حوالے سے ہماری اپری ہنشن جو تھی وہ کلیر کٹ ثابت ہوئی سوال فیصل کہ وہ پارشل ہیں وہ نیوٹرل نہیں ہیں وہ نون لی کے ہاتھوں بک چکے ہیں تو پھر ڈپٹی سپیکر کے ذریعے سے کہ وہ ہمارا یہ پلی تھی کہ پینل آف چیئرمین کے ذریعے سے یہ الیکشن کنڈکٹ کیا جائے اور تیسرا یہ کہ فوری طور پر جو چوبیس گھنٹے کے اندر الیکشن منعقد کرنے کا جو اعلان کیا جیس لاہور ہائی کوٹ کی طرف سے عدالت آلیہ کی طرف سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چند ایک چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم سپریم کورٹ کے اندر گئے ہیں سپریم کورٹ میں یہ کیس ابھی ٹک اپ کر لیا ہے اس پہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے لیکن میری شنید یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے ہمیں ہماری دادرسی نہ کی ہمیں پروپر لیول پلینگ فیلڈ نہ دی کی اس الیکشن کے اندر نظارتے آلہ کے تو الیکشن کو بائی کارٹ کرنا آج اس کا ہم حق محفوظ رکھتے ہیں لیکن بہرحال یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے اور پاکستانی قوم اللہ پاک کے کرم سے اکل سمجھ اور دانش ہوتی ہے بہت شکریہ